ستکار جو گروہ خالصہ جیو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی پتے آپ سب بڑے ودائیدیں پتر ہو جو اس قسم دی ایکٹیوٹی وچھ شامل ہو جہاں جس مرثن کر رہے ہو میرا پرچہ لڑا سنواز والوں اس سیمینار وچھ شامل کیتا گیا اس طرح مقصد صرف اینہا ہے کہ جیڑے چھوٹی عمر دے نوجوان بچے پاڑ رہے ہیں انہوں دی بھی حاضری لگ سکے کیونکہ یہ وشہ بہت کمبیر ہے اس لچھ ساٹھے سارے ورکانوں شامل ہونا پاوے گا بہت سارا کام ستکار جو پیسہ عجبیر سنگھ رہا نے کیتا ہویا ہے او دن آل جتھے چیزہ نو ٹھیک دشاہ بیٹھو رائز کرن دی گال جڑی یا وہ سفلتان آڑ ہو رہی ہے وہ تھی ساڑھا مائنڈ بھی انہ چیزہ نو ڈیل کرن دیلی ڈیویلپ ہو رہا تو میں اپنا پیپر پڑھن تو پہلا کچھ کونسپٹس نے جنہ بارے جنرل گال کرنی چاہونا ہے کیونکہ میں اے پیپر چھوٹے بچیاں لے نو جو بنا نہیں لکھیا ہے اس کر کے انہوں نے اس پیپر دنال جوڑن لے کچھ چیزہ جڑی ہیں انہوں نے ڈسکس کرنا جونا سبتوں پہلا جڑا شبد آپ پہ ڈسکس کرنا گے وہ ہے گیان گیان پرابطی لے کئی طریقے ہو سکتے ہیں جڑا سبتوں قدرتی طریقہ ہے وہ ہے جنیٹک جڑا گیان ہے وہ پیڑیاں تو پیڑیاں ساٹھے اندر ٹرانس میٹ ہونداری اندر ایک جانوراں ویچ تے انساننا ویچ اکو ترانہ لی چلا دا جویں کونجاں جڑی ہیں وہ ہر پیڑی وہ رستے اسمان چو لپ لین دیا بلیاں دے بچے شیران دے بچے اپنے ماپیاں دے مارجانتوں بعد بھی اپنی جنیٹک جڑی گیان ہے انہوں نے گھول کو دے نرشکار کرنا سکھ لین دے سو جنیٹک پدرتے ساٹھے اندر پچھلیاں پیڑیاں دا انپاو مجود ہوندار جڑا ایک گیان دا مڈلا سمہ ہوتا ہے یہ بہت پاورفل چیز ہے یہ دی اٹھے بیسٹ پھر کچھ ایسیاں تھیوریز بھی بندیاں نے جڑیاں سماج لئی نقصان دائک بھی ہوندیاں نے جڑے جو ریشیل تھیوریز بندیاں جڑی میں کچھ بندے گن دے گئے ساٹھی ریس دا جڑا جنیٹک گیان ہے اور جادہ بہتی ہے اس طرح یہ پروفلنس کے جا کے ہونے ہیں پر آپ جانکاری حاصل کر رہے ہیں پھر گیان ہوتا کتھوں کتھوں تو جنیٹک پدرتے گیان تو بعد جڑا دوسرا گیان پر آپت کرندہ طریقہ ہے اوہ ہے اپنے آڑے دوالے بچوں اپنیاں اندریاں تھی رہیں کیان نو کٹھا کرنا ہے اس نو اپنی یاد شکتی بچ جمع کرنا ہے اوہ دے بچ ایک پروسس چلتا ہے اوہ پروسس تو جڑے بدوان بیٹھے ہاں انہوں پر ساراں پتا ہے کہ یہ پروسس پرسیپشن دا پروسس اسی پرسیو کرتے ہیں آڑے دوالے انہوں کانٹین تھیوری جڑی او ایمپیریکل نولج کے اندی ہے بھی جڑا گیان اسی اپنیاں انہا پانچ گیان اندریاں رہیں پرابت کرتے ہیں اوہ دے بچو پیلیو سپینسکی نے انہوں تھیوریز کرنے کوشش کی تھی بھی جڑے ساٹے اندر وقت وقت وشیاں پارے کانسپس بن دے ہیں اوکے میں بن دے ہیں کانسپس دی جڑی فارمیشن ہیں اوہ پرسیپس ہوتے بیسٹ ہیں پرسیپشن جڑی ہے اوہ پرسیپس دے رہیں وستوان دے بیمبر ساٹے اندر پہنچوں بھی ہیں جڑا منوک دا مانے ہیں مڑھلے طورتے ہیں اسی دے دو تین حصے کر کے انہوں سمجھ سکتے ہیں ایک ایدہ حصہ یاد شکتی ہے ایک ایدہ حصہ کلپنا شکتی ہے ایک ایدہ حصہ جڑا ریزن لوجک ریشنیلٹی ہے سو جاد شکتی تے کلپنا شکتی اے باروں گیان نوں ایک جگہ دے اکتر کر دے تے جڑا لوجک ہے اوہ چیزیں دے آپس وچی ریلیشن بناؤں دا ہڑی ہڑی اے ایمیجز جڑی آنے وہ کنڈنس ہو جاندی ہیں اس کنڈنسیشن وچوں جڑے پرسیپٹ ہے اوہ کنسیپٹ سے تبدیل ہو جاندی ہیں موڈلی لیوٹ سے ساڑے کلپنا شکتی ہے جڑے ایسی اپنیاں اندریاں راہی باروں کنہ راہی سون دے ہیں اکھا راہی دیکھ دے ہیں جادیاں پاورفل جڑیاں اندریاں نے ساڑے لیے دو ہوئی ہیں جڑیاں ساڑے سماجک ویہارک گیان نوں پر باوت کر دی ہیں ایک ساڑے اکھا ایک ساڑے کن اگلے سے ہمیں گرانے جڑیاں جڑا اندریاں انہوں کے میں آپ نے پلے لیے یوز کر دی ہیں اوہ تھوڑا اگے چل کے اگلے سے ہمیں گرانش جاہر ڈسکس ہون گیاں موڈلی جانکاری لیے آپ آئے کرنا ڈسکس کر رہے ہیں بھی یہ جڑا گیان باروں بندے تک پہنچتا ہے اوہ دے بچ ساڑیاں اندریاں ساڑی مان سکتا کس طرح انہوں والا ہون دی ہے فار ایجامپل کہ نمبو دا کنسپٹ ہے اوہ سابتوں پہلا اوہ دے اکارناڑ سبندت ہے اوہ دا اکار انہوں اس باقی اکارناڑوں نکھیڑ دا ہے پھر اوہ دا رنگ دا پھر اوہ دے سواد دا اس ساری نولیج اوہ ساڑی اپنیاں اندریاں رہیں کہ اپنے اندر سٹور کر دیں تے پھر ہالی ہالی ساڑی اندر نمبو دا کنسپٹ بن جاندہ بھی یہ نمبو اس تو اگلیاں چیزیں ایسی دیویلپ کر سکتے ہیں کہ وقت وقت چیزیں دے کنسپٹ ساڑی اندر کے میں بندے سو یہ جیڑا گیان ساڑی تک پہنچتا ہے اس تو اگلا پتر جیڑا گیان دا جیڑا گرو گرنس ہے جو دورا بڑیتا عورتے سانو دتا گیا او ہے برہم گیان برہم گیان بہت اپڑا شبد ہے یہ بھی ایک پروسیس ہے او دے ویچ کی ہے کہ تیانتے رہیں جو تو ساٹیاں شکتیاں آز ساٹی دے دے اندر کیندرت ہو جاندی ہیں تا ساٹے اندر ہی جڑا وشب دا گیان ہے پرہمند دا گیان ہے او دے فرنے جگنے شروع ہو جاندے ہیں اٹھنے شروع ہو جاندے ہیں سمرن دے رہیں ایون جڑے سمرن تھوں بغیر جاغک ایکسرسائززاخو بھی ایاясا او بھی یہ بچے بڑی مغادر کر دیا اسے کرکہ واپسپ ri heart گرونعانک صاحب دنال بہت بریک گیان longue ge会ان بھائے جڑیاں اور ڈسکشنز کیتیاں او ہنہاں نے واہگرو سمران دے جوجہ چیز장이 سی پرا rivT کرتیاں اوہنہاں دے کوئےuel ایکسرسائزہائز جنالÖ منڈ کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں اندر انڈیوشن دے لیول جیڈا گیاں سیاں وہ بہت جورتست سو ایک بوٹے طورتے سیٹینک چیزہ نو ڈسکس کر سکتے ہیں انہ چیزہں دے جیڈا پرابت گیاں ہیں انہ دے بکھے لے وکیاں بیاکیاں وہاں ہو رکے ہو سکتے ہیں انہ اس سارے گیاں نو کمپائل کرن لے ساننو پاشا دے لوڑ بین جیڈا ایمپورٹنٹ سبجکٹ ہے جیڈا میرے پیپر دا بیشہ بھی ہے پاشا بہت بڑا بیشہ ہے او دے بیچ ایک بیشہ شوٹا جیڈا ہے چہن سائنس سسٹم سیمیالوجی سیمیالٹکس ادھے بارے بیچ میں گل کرنے چاہنا ہوں یہ چین کی چیز ہے ادھے لئے سبتوں پہلنا ساننو سوسیور نے تھیوری دیتی جیڈیاں یونیورسٹیاں نے کالج نے انہا دے بیچ پاشا بگے اندھر پیپر پڑا جاندہ ہے او دے بیچ سٹرکچلس تھیوری پڑا جاندی ہے او دے بیچ سوسیور دی کتاب ہے جیڈی او دے سٹوڈنٹس نے بات چوہا ایڈٹ کرتی سی کورس ان جنرل لنگوستکس او دے بیچ انہیں دسیا بھی جیڈا ایک چین ہوندہ ہے او دے بیچ دو چیزیں ہوندی ہیں ایک ہوندہ ہے او دا تنی بیمپر او آواز جیڈے رائیں او چن روپ گرہن کردہ ایک ہوندہ او دا ارث او دا مینی انہوں او کہن دا سگنی فائر جیڈے سائن دے بیچ پہے ہوندے اے جیڈا چین ہے اے دے بیچ جیڈا باری روپ ہے او تے جیڈا او دا ارث ہے اے دو میں ایک پبلک دی پروانگی دی مانگ کر دے اے پبلک جیڈا ماس انہوں اڈاپٹ کرے جان انہوں اپنا اپنا آ لوے جان اے دے مینگ لوں اپنی پاشا نیتری پاشا جیڈا بجے ورطنہ شروع کر دے ایتی لئی فیر اگے جیڈے انسٹیچوٹ سے اکم کر دے چلو اے تھوڑا خوش کے بیشہ ہے اپنا اگلا کونسپ جیڈا دے والے جانے ہیں دوسری دوسرا کونسپ جیڈا میں دردنا دسکس کرنا جاؤنا وہ ہے پروچن اج کل دے اکیڈمکس دے بچ اے شفت بہت جورنل چل رہے بسیکلی اے شفت جیڈا سی گا اے تارمک کھیتر دا شفت سی پروچن دے لئی جیڈا پروچن کرتا ہے اوہ اپنے سروتیاں دے سامنے کسے ایک پرٹیکولر وشے نو سپشٹ کر لئی وقت وقت ادارنا جوڑ دے تے اوہ ادارنا جوڑ کے ایک میسج کنوے کرنا چاہو دے پرٹیکولر میسج جنہیں ساڑے پرچار کبیر کر دے کہ گروہ صاحب دے ہیں جس سیوہ دا وشہ ڈسکس کرنا ہے سیوہ نال سبندت پانچ سات ساکھی ہیں اوہ سناؤنگے جیدہ وچوں سروتیاں نو سہجتہ نال سیوہ دا جڑا کونسپٹ ہے اوہ سمجھ لگ دے ہیں جہاں پھر گروانی دیاں سیوہ نال سبندت پانکتیاں کوٹ کیتیاں جانگی ہیں جیدہ نال سانو سیوہ دا کونسپٹ کلیر ہو جے گا تو اے جنہیں وق وق ایگزامپل ایک سسٹم بچ جوڑ دیاں نے اے پروچن سیر جدیاں اس پروچن دے نال جیدہ گیان پروچن کرتا ساڑے تک پہنچانا جاندہ اوہ سہجتہ نال پہنچ جاندہ اے دیاں کئی گوہ وزیدیاں بور سکتی ہیں جنہیں نو آپ ہاں وکر دوتا ڈسکس کر سکتے ہیں اگلا شاب جڑا ہے اوہ ہے پیراڈائیم پیراڈائیم شاب جڑا ہے بہت ہی باری جاڑ گروپ آگسینگھ اور آنے برتے ہیں عام اور سکالرز بھی انہوں بہت یوز کر رہے ہیں اکیڈمکس یونیورسٹیوں بچے اتیسیز بھی لکھی جا رہے ہیں انہوں سدھی پنجابی جی سمجھنا ہوئے پیراڈائیم کی ہے کہ جنہوں کے سن وشے بارے ہر کوئی ایک طرح دی رائے رکھن لگ پوے اس وشے بارے اس طرح ہی سوچنا شروع کر دیں ایک محول سرجیا جاوے ایک سبیہ چار سرجیا جاوے جنہوں بچ ہر کوئی اپنے آپ اس وشے بارے اوہ میں ہی سوچے جو میں باقی سارے سوچ دیا تو سمجھو کہ اوہ دا پیراڈائیم سرجیا گیا جو میں فار ایکزامپل سنت سیچے والا کارسے والے بابا جی ہے اس تو پچھے چلے جائے سنت جرنیل سنگھ پڑھ رہا رہا تھا پیراڈائیم میں تو اتنا دے اونڈ نار بہت سارے لوگ اس طرح سوچن لگ پہندے اس طرح ہی سرکار والوں بھی پیراڈائیم سرجیا جاندے ہیں عام لوگ اس پیراڈائیم دے محول ویت اپنے آپ بھی اوہ میں سوچنا شروع کردنے یہ پیراڈائیم سرجیا لی ہے بہت سارے ویدیاں مرتدیاں پر جڑی سب تو کارگر بھی دی یا پاشا دی بھی دی اس تو اگلا جڑا کانسپٹ ہے وہ ہے چینی کرن دا پروسس جڑا اوکے میں چل دا جویں اس لائے جبیے ایسے گوڑا نہیں رسیہ کہ سنچار دے سادنہ رہنی جو دیوچ میڈیا ہے چاہے پریس ہے چاہے الیکٹرانک ہے چاہے انجین سنیما ہے چاہے تھیئٹر دا ورڈ ہے اینسڈی ہے نیشنل سکول اپ ڈراما دلی انہ دے رہیں کچھ ایمیجز کچھ کہانیاں لوکان دے منہ وچ پہنچائیاں جاندیاں جتھوں انہ دا مان جلائیا وقت وقت وشیاں بارے او ایک خاص درشتی کون تو سوچنا شروع کر رہن دا عام لوکان نو اپنے ورگا بنیا جاندا ہے چہنی کرن دی پر کریا رہی ہیں او چہنی جڑے ہیں چہن بناؤن والے بندے دا میسج ہی کنوے کرتے ہیں تو اس تو اگلا جڑا کونسپٹ ہے کیونکہ میرا جڑا پیپر ہے او دا ٹائٹل ہے پارتی راشترواد دی چہنکاری اتے بپر سنسکار اے میں بیسکلی دو چیزاں نو بیس بنا کے لیے ہے ایک کی پوائنٹ پہ دچ میں کہنا ہے کہ بپر سنسکار پارتی راشترواد دی چہنکاری وچکے میں کارج شیئے ہیں بپر سنسکار نو سب نو جبردست طریقے نا ڈیفائن کیتا ہے پروفیسر حرندر سنگھ محبوب حرانے سیجی رچیو خاصا کتاب دے وچ سو سوا سو پیج دی ایک کتاب ہے بپر سنسکار تو او کتاب اس کونسپٹ دیل وچ جڑی اوپان یوز کیتی ہے بپر شابد جڑا ورتیا گیا ہے جنرلی او برامن لئی ورتیا گیا پر ایدنال شابد ورتیا ہے بپر سنسکار سنسکار ہے سبیتا سبیتا ہے ساڑے تھوٹ پیٹرنز تے ساڑے اسثیٹک ستے پیٹرنز جیڑے تھوٹ پیٹرنز تے جیڑے اسثیٹک ستے پیٹرنز بپر دی تا چل دے ہن او بپر سنسکار بپر کی ہے کہ حکم تے بکشش نالوں توڑ کے منوک نو منوک کی ادھم جا منوک کی ایفرٹ جڑاو کار سکتا ہے بات نو بات منوک کی سمرتھا دے تے نر پر ہونڈ لئی توڑنا جا پریرنا اے بپر سنسکار ہے کہ منوک دا ایفرٹ ہی بڑھایا تو اے چیزاں اکے ہور بڑیا تریکی نال تیورائز کے تیا ہاں یا نے پیسر حیل دی سنگھ محبوب رانے او کتاب یہ دے بیچہ پا یوز کیتی ہے اے تھوٹ پیٹرنز تے اسثیٹک ستے پیٹرنز جیڑے ہیں میں تھوٹ تے اسثیٹک ستے کلنے کر رہا تھوٹ پیٹرنز دی کل کر سوچن دا ویدی ویدان تریقہ جدو سوچ ایک پیٹرن دے چلنی شروع ہو جاندی ہے وہ دی کل کر رہے ہیں سو ساڑھی سوچنو ایک خاص پیٹرن دے چلاؤن لے ہی ساڑھی اکڈیمکس سوچنا دے سارے سادن پرسار دے سارے سادن جڑیا او بڑے چرتوں کا تشیل ہے جدے بارے پیسہ بھری کل کر کے گئے اگلا جلعہ پوائنٹ پیپر کی بھی ڈسکس کیتا جائے گا کہ سانجا دیوی کے اندر سانجا دیوی کے اندر اے اعظام جڑایا پہلی بری ہندو تارمدے اوپر پرسار ہرندر سنگھ محبوب اور عملوں ہی اٹھایا گیا اعتراج کہ جڑے ہندو سکریپچرز ہیں وہ ایک سانجا دیوی کے اندر پیدا نہیں کر سکے اے کمیں ڈسکس کیتا ہے انہوں نے انہوں نے کتاب دیکھا جائے گا کچھ حصہ ہو دا میں اپنے پیپرچ بھی ڈسکس کیتا ہویا سو ایک کچھ کونسپٹ سی گئے جیڑے میں آپ جینار پہلے شیئر کرنا جاؤں دا کیونکہ اے پیپرچ شاید کئی جگہ تے ورتے جانگے سانجا دیوی کے اندر پہ اب کوئی بیلڈنگ جہاں کوئی گرنث نہیں ہے سانجا دیوی کے اندر جڑایا وہ ہور ارپتہ آرہیا ہے کہ اس کے اندر وچوں ایک اتحاسک وین میں پیدا ہوندہ ہوئے اس کے اندر دے نار منوکھی جیون اس طرح تبدیل ہوندہ ہوئے کہ جنہ اچھا وہ کے اندر ہے انہ اچھا جیون ہو جائے جنہیں اچھی گربانی ہیں انہیں پراتن سکھانے جیون ہو گیا اس کارکیشنی اپنے شہادتانوں اردار سچ شامل کی تو اے چیزیں جڑی ہیں اے اپنے پیپر وچ میں کینٹی کوشش کرتی ہو سکتا ہے کہ وہ لکھن دے لئی کوئی پاشا جڑی ہے میں کیونکہ اے بیسیکل میں یونیورسٹی ایکڈیمکس نو اڈریس کر لئی سوچ رہا سکھیں اس ایڈیم میں چھ لکھا جاوے اس کر کے تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے نار بھی ہو سکتا ہے بے رسا بھی ہو سکتا ہے ادلی میں پہلنا معافی مانگا پارتی راشٹرواد دی چین کاری اتے پیپرسنس کاری وشو فلسوے دے تے حاسویچ فرانسیسی بدواننا اقلاد لیوی ستراس مشیل فوکو جیک لکان تے رولان بھارتھ نے نویں ویڈ پاؤن والی کو مکانوائی ہے نویں ویڈ پاؤن کو پاہا ہے کہ جیدے نال توریوں دی پرمپرہ نے نویں ترکے نا سوچنا شروع کر ویڈ پاؤتا ہو دے وچ انہا بچوں رولان بھارتھ نے چین وگیان نو سماج سبی اچار کو برتا رہا دے ادیان لئی ایک سدانت جان ویڈی وجہ ستھاپت کیتا ہے او گھندا بھی جی سماج دا ادیان کرنا ہے تا سان نو جیرا چین وگیان ہے جیرا چین کاری ہے یہ دا ادیان کرنا چاہیدہ چین کاری ایک پروسس ہے جیدے رائیں نمے نمے چین سان دتے جان دیا پار تو بھی ایک چین ہے پارت ماتا بھی ایک چین ہے راشترواد بھی ایک چین ہے اینا ویدوانا دی آمد نار وستو جگت ملوکھی چیتنا پاشا گیان شاستر آدھ ویشیاں پرتی پورو پر چلت اتے پورو نردار تارناوان چوٹ گئیاں ہن نمین چنٹنویچ چیتنا سماج جگتے اتحاسک پرستیان دا پرتاو ماتر نہیں رئی جمیں کہ ہیگل اتے مارکس دوارا منیا گیا ہیگل تیماغ سے مندیا بھی جہو جے سماج جگتے اتحاسک واتا ورن ویشی رینے اوہ جی ساڑی چیتنا بڑھ جاندی پاوکے چیتنا باری پرستیان دی ریفلیکشن ہندی ہے ہون جڑی نمی چیزیں اے دے بارے آریاں نے سائیکالوجی بلدوں میں فلوسفی بلدوں میں وہ تھوڑیاں ڈیفرینٹ نے ان میں اپنے شبدان جی کہان دی کوشش کیتی ہے ہون چیتنا منوکھ دیاں پرتکھن اتے پرگٹاوے دیاں سمجھیاں سمباہ بناوانوں ایک جیوانت پرباند ویچ بندن والی اتے سنچالت کارن والی تاہر کی تتاواجوں ارث گرین کر گئی اے جیروری نہیں کہ جہو جہاں بار ستیتیاں ہیں اوہ جی چیتنا ہووے چیتنا نوں ایس چیز اے ہے ایک فیکٹ ہے کہ اترا ہوندہ پر چیتنا دی انڈرسٹینڈنگ لائی انہوں انا ارثہ میں سمجھنا پائے گا جیروریچ اوہ پرسیو کر دی ہے تے ایکسپریس کر دی ہے اے ساٹھے اینلسس دا مشاہ ہونا چاہیدہ جسنو چہنا اتمک پرورگ دی اپاتی نارڈ نواج جا گیا ہے سمیورٹکس انہوں کیا گیا رولان بارت نے پاشا نو منوکھی چیتنا دی سنچنا کارنوالا مول تا تمانیاں رولان بارت کہنے بھی چیتنا دی سرجنا ہے وہ پاشا ہی ہندی ہے پاشا ہی چیتنا ہے کیونکہ کوئی بھی گیاں ہے وہ ساڑھے تک پاشا رہی پہنچتا فوٹو ہندی بھی پاشا ہندی تی وی سیریلز دی بھی پاشایا میری بھی پاشایا پہراواج دی بھی پاشا ہندی انہیں جیل BACK انہ الدراہ عام کر دے انہیں فیشن دا انہ السچ گیتا فوتوگرافی دا ہ LDs 45下 فوتوگرافی دی پاشا کی وہ دو پھوٹو چیتا ہے باندھا فوٹو اپنے آپ اچھے بوڑ دیئے تو وہ ایجنی چیزیں ایجنی چیزیں ایجنے ایجنی چیزیں ایجنے ایجنے ورنن جوگ ہیں کہ چیتنا سرچان دے پرسانگ پیچھ پاسا سنچار پر باندھے سیمت ارتھان پیچھ نئی بچھ رید کیونکہ جنے آم کالدنس کولانے پڑھایا جاند دا نا پاسا نے صرف سنچار پر باندھ ہی منائندہ پر اے صرف سنچار پرباند نہیں ہے اے دے پیچھے پولٹیکس بھی ہو سکتی ہے اے دے پیچھے بہت کچھ ہو سکتا تجھے اگلے سامداز کل کر رہے ہیں اوہ دے پیچھے چیزیں ڈسکس ہون گئے ہیں سیمت ارتھا وچھ نہیں وچھر دی بلکہ اجہی پاردرشی امورت اتے ویاپک شکتی وجہ وچھر دی ہے جو منوکھی ہوندنال جڑی ہر ایک نکی تو نکی اتے وطریک حرکت نوں ایک مہا پرباند سنگٹھن وچھ باندن دی ہے پاشا دی اس کو مکا دے اگر پو میوے چاہون ڈال پاشا دیا نمین پری باشاوان ہوند بے چاہیے ہاں پہلا پاشا نوں منوکھی سردنا مننے جاندہ سی پر ہون پاشا ایک اجہی شکتی شالی پرباند دے پرباند وجہ ہوند رکھ دی ہے جو امورت ہے اتے اجہی پدرتے منوکھی پرتکھن شکتی جہاں اوستی درشتی نوں نیانترد کرن دے سمرت ہے پاشا صرف ساڑے تاک چیزان دا گیان نہیں لے کے ہوندی وہ ساڑے ویجن نوں پر بابت کردن دی اسی چیزان بارے اس طرح سوٹے میں شروع کردنے ہیں جو میں ساں نوں باروں گیان پرابط ہو رہا ہوندہ انہوں جڑا کانٹی کیوری ویچ او پرائی رہی پہلا تو پرابط گیان پورو گیان جڑا او دے ناروی چاہ چنگے طریقے نہ سمجھا جا سگتا کہ اسی چیزانوں دیکھ رہے ہیں تا انہوں چیزان دا ساڑی یاد شکتی ویچ کوئی امیج پہا ہوندہ جو میں ستہ سمجھنا ہوئے تے انڈین میڈیا بلنوں یا سٹیٹ بلنوں ایک شبد برکیا گیا آتواتی تے انہوں نے آتواتی دے لی جنہیں امیجز پیش کیتی ہیں وہ دو سی گئے ہیں ایک سیکھ دی ایک مسلمان دی انہوں میں ایک شبد کسی دے کرنا بچ پائے گا جہاں لکھیا بڑھنگے انہوں نے اندر جرا انہوں نے یاد شکتی ویچ کوئی شید ہے جہاں وہ چیتر ہے انہوں نے کورلیٹ کرے گا نویں سامنے پائے ہوئے امیجز اپنی یاد نالسی کورلیٹ کر دیا جو میں پہلے ہاں ارزامپل ڈسکس کیتی ہے نمبو دی نمبو سامنے پہلے ہاں پہلے یاد شکتی ویچ پییا ہویا امیج اور دنال کورلیٹ کرتا ہے کہ یہ واقعہ نمبو یا سنترہ نہیں ہے یہ جڑے چیز ہے پہلے ہاں تو ساڑے اندر کچھ چیزیں پادتیاں جاندیاں سسٹم دے رہی جڑیاں ساڑے اندر باروں آرے گیان نو سگھٹت کر دیا یہ دے رہی ساڑے جڑے سیلفا انہوں نے نیانترن کیتا جاسا ہے تو پاشا ایک ہتھیار ہے منوکھی پرتکھن شکتی جہاں اس دی درشتی نو نیانترن کرن دے سمرت ہے اینہ ارثاں وچ پاشا ایک بے حد خطرنا کھتیار ہے جس رہی منوکھی ویارنو نیانترک اتے سیدت کیتا جاسکتا ہے ستھاپتی اپنے اسیم سادنا اتے پرچاری ویدیاں رہی اجہے پاشا گتھ سندر بسرچ دندیاں ہن جنا دے وشیش ارث گتھ پسار مانوی مانسک بیمبوچ داخل ہو جاندے ہن اتے منوکھی ویہار پور مندردارت دشا وال پریردھوڑنگ پیندہ پور مندردار پہلنا تو ساٹھلی سوچیا گیا کہ ایدر نو جان ایک کونسپٹ سی کا میٹا فجکس وہ میرے کلوں ڈسکس کرنا رہ گیا میٹا فجکس وہ پچھلی باری تھوڑی جیئے پاندے باری گا لگیتی سی میٹا فجکس کی ہے کہ جڑا پوتک بر تارایا فیزیکل اپیرنس ہے او دے پیدا ہون تو پہلنا ایک نقشہ بن دایا کہ ایکی ہو جا دس ہوگا جڑا مستری دے مانے چے بند سکتا ہے نقشہ نویس دے مانے چے بند سکتا ہے سکولر دے مانے چے بند سکتا ہے سماج نو کڑنوالے صداعات جڑے بندے 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 انہ دے مانے چے بند سکتا ہے کہ بات جو سماج کے ہو جا دکھو گا ایک ایک میٹا فجکل اپروچ ہے جڑی پاشا رہیں اپنا کارج کر دی ہے جو پہلنا سوچیا ہوندہ اسے ہی اوہ دے والا سیدت ہونے شروع ہو جاندے ہیں اس دی پرتکھنا بود اتے پرکٹاو میں دیا سامروپتہ اتے انروپتہ لچھن تارم کار دیا سوٹرک پرباند بچ جاندی ہیں ایج اگزامپل تاں دست کہ پہلنا پرانے سمیان جڑی کھاڑکو موومنٹ ہے اے دے لئے ہی شبت برتے جاندے سی آم میں آم پینٹ باڑنا دے کل کر رہا ہے وہ کندے ہی سنگا دے لہر موومنٹ اے شبت برتے جاندے سی پر جدوں اے شبت کوئن کر لیا گیا اتواد اوہ دوں باہد ہو نا پینٹہ ویچ جدوں اوہ سمیے بارے کہا جاندہ کہ اوہ دوں کہا جاندہ بھی اتواد دیا دے بیڑے سی اوہ سمیے نوں اڈریس کر لیا تا اوہ کیوں کہ آم جانمان سے جڑایا اوہ انروپتہ دے چلتا ہے اوہ اپنے آپنوں بہو گھنٹی نال انروپتہ ویچ را انکانشیس برتا رہا ہے اے شبت جڑا ساہتکار لوکہ نے اوہ سمیے نوں کالا دور لکھیا بہت سارے کہانیاں پنجاب سنگکٹ لیا تو اکیڈمکس دے میں چیز دے لی کالا دور تے سنگکٹ شبت ہے اوہ سارے لوکی اے شبت برتی جاندے ہیں کسے لوگ نہیں بتا اوہ دے لی کوئی ہور شبت بھی اپروپریٹ ہو سکتا تو اس طرح ستھاپتی وپینس مسئلہ میں دے حال لئی اپنے پرچاری سادن رائیں چینکاری دی جگت برت دی ہے تے وشیش دیس کال ویچ اپنی لوڑ دی پورتی دا انساری واتا ورن سرج لیندی ہے بے شک منوک دی مان سکتا بے حد جتل ہے پر جدو لمحہ عرصہ وشیش منوورت پورتی لی سرجے گئے چینکان دے وی حال ویچ لیندی ہے تا انہا چینکا راہی چینکان دے ویچارتا رہا اس لئی قدرتی تے سہج ہو جلدی ایدی اگزامپل کی ہے بھی جب میں پنث شبت ہے جیڑے پرانے بندے سی انہاں نو کہو نا پنث انہیں کچھ ہونٹ ہے بندے تو ایس شبت جدو لمحہ سما اسی اس شبت دی نیڑتا ویچ رہے تا انہاں ارث جیڑے آ وہ ساٹھے لئی بہت قدرتی تے سہج سی پر جدو اسی انہاں شبتاں تو ہٹمیں ہونٹے جا رہے ہیں کونکہ سے انہوں کہو پنث انہوں کو ہونٹا ہے نہیں وہ تا فرق نہیں بیندہ وہ دے اندر چیزیں حرکت نہیں کر دیا وہ اس کر کے نہیں کر دیا کیونکہ وہ دے نیچرل جڑے رسپونس ہے وہ مٹھے پہ چکے ہیں اس شبت دی نیڑتا ویچ نہیں رہ رہے اور لمحے عرصے تو تو اسے ترہی سکار بھی کر دیا وہ جڑے کونسپٹ سانو دینا چاہوں دی ہے انہوں لگا تار ہر پاس سے ہوں ہڑا بانگوں ساڑے آدھے دوالے کمائی ہندی ہے ٹی وی بھی ہو کوئی دستے گا اخبار بھی ہو کوئی دستے گی لیڈریچر بھی ہو کوئی دستے گا جڑا کریٹیو لیڈریچر ہے اکیڈمکس دی پاشا بھی ہو کوئی ہو کوئی ہوئے گا جو سر جناتوں میں کبھی دی ہیں جڑیاں نوہ سر جڑیاں نوہیاں کبھتا ویڈریچر وہ بھی یہوں کو جو کارلالہ کبھی دی ہیں اللہ چیزیں میں کبھی دی ہیں ہمیں یہوں کو جو کارلالہ کبھی دی ہیں پھر ایک چیزیں ایک کونسپٹ ساڑی جڑی پروانگی ہے سموہی کے پروانگی ہے وہ حاصل کر لیں دے ساڑی لی انہوں نے ارث انہوں نے باری روح کا شابت جڑا ہے وہ کومن ہو جانتا ہے ازی کودرتی طورتے انہوں نے برتی جانے ہیں بینہ چیتن کو یہاں وستو جگتے منوکھی چیتنا دے آپسی سبندہ راہیں جو سر جناتوں میں ہوں دی ہیں انہوں نے ہوں دے دی چہن کاری دی پریرکتا دی شکتی پرکار جی پر امکانے بہن دی ہیں پریرکتا دی شکتی کی ہے کہ جڑا چہن ہے وہ ساڑے اندر کچھ خاص قسم دی پریرنا پیدا کر دیا اس چہن دے راہیں ساڑے تک پہنچ رہے ہیں وچار آن دے سبندی جڑے وچار جڑی وچار تا رہنو وہ چہن ریپرزنٹ کر رہے ہیں ساڑا سیلف او دے والا پریرکت ہوندہ ہے تو چہن دے وچ ایک پریرکتا دی شکتی ہے جڑے والا اوپن لی ڈسکشنز دے وچ کوئی بھی جڑی چرچہ نہیں ہو رہی اے دے والا جڑا رولان بارتھ نے تیان دوایا پاو کے وستو ورطاریاں پرتی منوکھ دے درطیت سہج پرتی کرما وچ بھی پار دی دخل نازی پار کہلو سٹیٹ کہلو کچھ بھی کہلو دوسرا بندہ وستو ورطاریاں دے سبندی جڑے ساڑے نیچرل رسپانس ہے او دے وچ داخل ہو سکتا ہے جڑی کے بڑی سوکھم پر کریا ہے پر ہو سکتا ہے تے ہو جاندہ ہے ایک گمبیرم ہوتا ہے جس سوال پنجابی کادمک جگت وچ کچھ کوئی ورنن جوگ چنتن تاراکارشیل نجر نہیں ہوتی اس نکتے تو دیکھیں آدھونک مانوی بیہار پار دوارا نیانترت ادھے پریریت ہے جہاں اس نیانترن ورط پرتی کریا بھی ہے جڑے تے ایدے ایدے انسرن میں چاگے اوہ حال تو باہر ہونگے جڑے ایدے پرباہ انہوں سمجھ دے اوہ پرتی کریا بھی ہے ہزی پرتی کریا کر رہے ہیں تو سانو آتمادی کیوں کہیں دے ہزی پرتی کریا کر رہے ہیں پر دوارا ہالتاں دے بیچ جڑے چہنے جہاں جڑے پاشا تھا سٹیٹ دوارا ورطیا جانایا یہ دی پاور تو من کرنی ہوئے جا سکا چاہے ہزی ریکشنری ہوئی ہے چاہے ہزی انسرن کر رہے ہوئی ہے دوارا ہالتاں بیچ سٹیٹ دوارا ورطی جاری پاشا تو دی جڑے چہن کر رہی ہے کیونکہ پاشا چہنے دے رہا ہی ہے اپنا روح پہا ہووڑا رکھ دیا تو ہر شفد تھی ایک چہن ہے شہر بھی ایک چہن ہے کولا بھی ایک چہن ہے گدہ بھی ایک چہن ہے باج بھی ایک چہن ہے جو بندہ ایکزامپ sucedنوں دھنیا وہ دے گزامپوڑوں میں دے پچھےydہ مان سکتا ہے کام کر رہی ہوتی ایکزامپوڑوں میں چہن ہوندی ہیں بندے نے جور دی ایکزامپل دینی ہوئے تو ہاتھی رہی میں دے سکتا ہے شیر رہی میں دے سکتا ہے کڑے رہی میں دے سکتا ہے جہاں کسے پلوان دے رہی میں دے سکتا ہے تو وہ بندے دی مان سکتا دے وقت چو سوالے کی چال رہے ہیں یہ نردہ آرت کرتا ہے تو نکیڑی اگزامپل برتنی ہیں پر آپ اپنی کل کر رہے ہیں کہ دو ہاں حالتاں وچ پر ہمیں اسی ریاکشن داری ہیں پر ہمیں انسارن کر رہے ہیں چہنکاری دی شکتی دی سمرتھاتوں من کر نہیں ہویا جا سکتا پارتی راشترواد دے سندربویج ہندو پرتبا دوارا پاشا جہاں چہنکاری دی اس شکتی دی پر پور برتوں کیتی گئی ہے صدیان دے ابیاس اتے گیان مولک اجارے داری نے ہندو پرتبا لوں اے توفیق عطا کیتی ہے کہ وہ بودک پرچندتا دے شاستری پر پکتا والے گیان شاستری پر پنچ سرجن ویج پارتی اوپمادی بجوستن والیاں وپین قومیتاں نسلان اتے سبے چاراندوں بدیر سمرتھاوان ہیں ایک علاق جڑیا کوئی عطا کتھنی نہیں ہے یہ دے بارے اپنا ایک علاق کر سکتا رہے ہیں کیونکہ انڈین جڑی پرتبایا اوہے بچے چیز پائی ہوئی ہے کیوں تھیورائز کر دے بہت چبردست طریقے نہ اور جہ انہ نے ویسٹن چیزیں نو اڈاپٹ کیتا ہے اوہے بچے انہ نے کمال دی اپنی پرتبا جڑیا ہو حاصل کیتی ہے اس تو پہلنا جہ میں آج روید ہے جہاں جڑے جوگ دے سوٹر ہے جہاں اور چیزیں جڑیاں بڑی ہیں جوڑاستوں نے بڑھائیا جہاں گرامر بنائے ہیں سنسکرت پاشا بنائے ہیں تو انہ دے پرتبا تک کتنا کتے انٹلیکسول جڑیا اوہے لبے سمجھ پاہے گے انہ نے چلاکی نالے نو برامر تک سیمت رکھیا تھلے آڑے برگا نو پاشا ہاں جہاں چیزیں پڑھن دی آگیا نہیں لتی پر غیر بھی ایک گل جلی مند نہیں بڑھے گی کہ انہ دے کوڑا کچھ آئی ہے کوئی چیز نو تھیرائز کرن دی کچھ آئی جلی ہے اور پہلنا پرسیو کر لینا سمیتوں پہلنا انپم کر لینا اب آس دے رائیں یہ انہ دے کوڑے کے جگتے ہیں تو پارتیوں پر مہاں دی ویچ بسن والیاں بپین نسلہ سبی اچارتوں کا دے رہے سمرتھاوان ہے ہندو پرتبہ نے اے سچ پوری تیبرتہ نال محسوس کر لیا سی کہ وشمدہ راجنیت کے دریش شیطی ہی بدلن وڑا ہے تے برطانوی حکومت بہتی دیر پار تنوں گلام پناہ کے نہیں رکھ سکے گی اس لئے انگریزہ دے ہندوستان چھڑ جانتوں بات دی استتی اوپر ہندو گلبہ ستھابت کرن لائی یوجناباد اتے سلسلے وار قوائل بہت پہلہ ارام ہو چکی ہے شاید اٹھارو سو پنجادے لگ پر جدوں انہوں انہوں نے تھیورائز کرنا شروع کی تا کہ اسی جڑا سارا پارتیا کیونکہ اٹھاران سو انجادوں جڑا پنجابیا وہ باقی پارتنا لائیا گیا تے ایدی ہندہ جڑیاں اٹھاران سو پانجدے ویچ ہیگل نے کتاب لکھی سی فلسپی آف ہسٹری اتے حاصدہ فلسفہ کیا اوہ دے ویچوں نے شکھان دوارہ ایسٹ انڈیا کمپنی نو روک لینڈ دی جڑیاں اس طرح کیتی ہوئی ہے کہ سیکھ جڑیاں وہ ایک اکال پر کھنو مندے ہیں بڑے ڈیموکریٹک جڑیاں وہ لوگ ہیں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی نو پچھن بھال ودن تو روکیا ہویا تو ایک پیرا پورا انہوں نے اسی نو ڈیوٹ کیتا ہویا ہیگل نے جرمنی ویچ پیٹھیا تو اٹھاران سو پانچ دے اوستوں بعد جدوں اٹھاران سو ننجا ویچ شامل ہو گیا تاں انہوں نے حدہ جڑییاں افغانستان تک چلے گیاں کشمیر ہے اوہ بھی ہندوستان دا حصہ بن گیا کشمیر جڑایا اوہ ہندو آتما ہندووں دی آتما ہیں کشمیر تو بناو باچہ نہیں سکتے اوہ تھے ہر روز لکھان کروڑا روپیاں کھرچ سکتے انہوں نے جڑی رکھ کر دے کیونکہ اوہ جڑا شنکر سی گا اوہ نے پورے ہندوستان اوہ پر جیتہ پرابط کیتی پر اوہ دی دیگوے جی اوہ دو مننی گئی جو دو انہیں کشمیر جا کے اپنی جیتہ دا چند آگٹے ہیں کشمیر جا جڑا گیاں ہیں بابا سری چاند بھی کشمیر چون پڑے سی گئے گیاں دا سینٹر جڑایا اوہ کشمیر سی گا انہوں نے اپنے ساری چلیاں پہتر چیزہ ہیں اوہ تھے اجے بھی اس طرح بچا گیاں ہوئی ہیں تو جو دو کشمیر تو لائے گے کنیا کماری تک ہندوستان ایک پلٹیکل جونٹیج بچ گیا بائی چانس انگریزہ نے پربند کی لوڑاں لئی سارے ہندوستان نوں ایک راجنی تک اکائی وجوں باندھتا سی ہندو پرتبہ لئی انہیں ہاتھ پٹیرہ لگنوالی کال سی ہندو ترم پانچ ہزار سال دے لمحے عرصے گچوی سمجھے پارتنوں ایک راجنی تک اکائی نہیں سی بنا سکے وہ دی وجہ اے سی کہ انہوں کو سانجہ دے بھی کے اندر نہیں ہے انہوں نے پاشا اکت نہیں ہے انہوں نے جڑے گرنٹ اکنی دیوت اکنی ہر قسم دی بولتا ہے پیوک سے اور دیوتے نہیں سکتا ہے اس کر کے انہوں نے سانجے کنسرن نہیں ہے جو میں سکھاں دے سانجے پنتک کنسرن بند سکتے ہیں مسلمان نے بند سکتے ہیں سانیاں دے بند سکتے ہیں جلے ایک گوڑ نوں من دے ایک گوڑ چلو پرماتوا کار پرکھتا پرکھا پر ادیج پھر بھی جیڑے ایک دیشنا دنوں من دے انہوں نے جیڑا پسیبلیٹی ہے اس طرح سوچ سکنے دی تو جیڑی باوڑتا ہے اوڈا کوئی ایک سوٹر نہیں سی بند اوڈا اکتا دا کوئی را نہیں سی بند اس کے لئے پورا پارت پانچہ ہزار سالوں میں ایک پولیٹیکل جنٹی بھی نئی سی سامنے ہوں دے انگریزہ نے موڑھلے تورتے دیا پہ ہی مندیاں جو انہوں نے اپنی ایڈنسٹیٹر لوڑا دے لائی انہوں نے پریٹیکل جنٹی بیچ بنیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے کمپنی نے کامل پربند کی لوڑا میں جو ہی ایک کرشما نہیں سی کار دیتا بلکہ پچھمی فلسوے بچ کارشیل جنانی درشن دے آد روپ جیڑے اوڈے آرکی ٹائپ سیا جیڑا جیڑی ویسٹن فلسفی ہے جنیاں میں سائنسز نے جیڑے پچھے جیڑے گریک ایکسپیرینس چل رہیا جیڑے جنہا لے بیچ سب تو جیڑے بڈا بندہیا پلیٹو اور رسٹوٹل جیڑے گریک ہیں انہوں کو مان سکتے ہیں انہوں نے جیڑے رسٹوہ انہیں پہلی باری یہ تھیوری دیتی کہ ساری ترتی اوپر ایک تختہ راج ہونا چاہیے جیڑے ایک تختہ راج ہے یہ بارے انہیں جیڑے سکندروں کا سٹوڈنٹ سیگا انہوں نے دیتا ہے وہ پھر اگے پوری دنیا جتن لئے وہ نکلیا سمچی دنیا پر ایک ہی نرنکش تختہ راج دی سنکلپنا دے تارنی ہن رسٹو دورہ پرتپادیتا سکندر دورہ حقیقی روپ تارنکارنواڑی یہ سنکلپنا بعد ویٹ رومن تورک تے برطانوی سامراجان دورہ پڑھائی گئی اسے آدھروپ دی پریرنہ ویٹھی برطانوی حقومت نے سمچے پارتنوں ایک راج دنیا تک ایک آئی داروپ دے تکتا ہے کلا پارتنوں انہیں انہیں جننے بھی انہیں عدین راج سیگے انہیں دے بیچے ایک سار کالیاں ہر جگہ دے اوپر انہیں ایڈمسٹریشن دے پراباند ایک کو جائے ریویلیو سسٹم ایک کو جائے انہیں کچھ بیسک چیزیں جنے بدلی ہیں جنہیں ستار ساہو نے پچھلے سمینار میں چاپاند رسیہ سکیں کس طرح چیزیں بدل دے اور جنہیں ترتیوں پر جنہیں ایک سارتہ او لے انہیں دے آج بھی جڑا پینٹا گانیاں ایڈے دوارہ اہو جنہیں تھیوریز بڑھ رہی ہیں جنہیں سمچے وشف دیڑے کلچر ہے انہیں ایک روپتہ پردان کرنے لی جمیں کلین شیو آئیڈیال ہے انہیں لے 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 جنہیں کلین شیو آئیڈیال ہے بھی اس ایک روپتہ دا ہی اثر ہے جنہیں اس آئیڈیال پرموٹ کرنے لی انہیں کچھ کیتا کہ آج سارتہ پینٹ بچھا ہویا بچہ جڑا وہ بھی جڑا یا امریکہ دے ریشتر پتی برگا چیرہ بنا سکتا ہے کیونکہ انہیں اس چیزیں ہر چھوٹے کلچر تک پہنچا دکتا انہیں ورود بچھ جڑے جڑے نیٹیو کلچرز ہیں وہ جاگ رہے یا نمیہ تیوریز بھی آ رہی ہیں کہ کس طرح حجمہ نہیں دے رہے ہیں جنہیں ورد بچھوٹے کلچرز ہیں شوٹے انہوں کھا رہے ہیں جلو آپ انہیں اس چیزوں پر روک کے اگرے چل دیں مسیحیت اتے پچھمی فلسویدہ سانجا وردان ہندو پرتبا دی سمچے پارتوں پر غالب ہون دی آدھ چاہت نو پران دان دینے والا ثابت ہویا اس طرح شہد ہون دی چاہت مر جان دی پر انہوں دبارہ جیڑا جیوان دان دھتا وہ کرسچنانٹین دھتا جہاں جیڑا انگریزانے پورے پارت جیڑا ایک پولٹیکل جونٹیج باندھتا ہونے دھتا سدھیاں دیو ڈیگتوں بعد ہونے اوٹ کمہ سماوان بڑا سی جیسوچے ہندو تارمے اسنو ٹکر دینے والے سبی اچاران تار ماتر مگران تھا ماتمتان تارموں اپنے وچھ ولین کر سکتا سی جہاں دھمن چکر رہی اندھ سکتیاں کر سکتا سی اس کار جا انہوں نے سرے چاڑن لئی بالگنگا تار تیلک سری اربندو ٹیگور سومی ویرکاناند ماتمہ گندی یہ بہت بڑی ہیں پرتیبہ جنہ نے اس آج پرتیبہ شاہلی ڈیکتیاں نے اپنا پورا تانلہ دکتا انہ دی پرتیبہ نو سانجے روپا جیسی ہندو پرتیبہ کرنے کیونکہ انہ دی پرتیبہ تایا اوہ ہندو ترمنار اس کارکے انہ دی سانجی پرتیبہ دوارہ کیتے گے کمبانو ہندو پرتیبہ دی کٹیگریج راک کے وچاراں گے منکہ جنم دے اصل منورتوں پٹکی اتے ہندو ترمنار دی مولکتا نو اخلاق کیتے عملی تاورتے ڈنگی نیستی ویچ سٹن والی اس پرتیبہ نے اپنا آپا جیس سموہی کسوارت نو ارپن کیتا ہویا سی اوہ اصل ویچ بیپر سنسکار دی نشید پر کریا سی اس سارے بندے جیڑی ہے بالگنگا تر تلکتوں لے کے ہون تک دی سکولرشپ پہ اے بیپر سنسکار دی نو سمر پہتے ہیں اوہ دے دورہی پری رہتے ہیں اوہ دے دورہی سنچال لیتے ہیں بیپر سنسکار دی جو میں محبو صاحب نے ڈیفائن کیتا ہے وہ وڈاہ والا میں ہے تھے بیپر سنسکار ملوکتی ترم انپوٹی لے نراکار اتے ستھول کھتنا تھی بیچر دی اجہی نشید پر کریا ہے جیڑی اکو سمیں ویکتی اتے جاتی دی لیون رن تردانو ربی مہر اتے ربی حکم دی وشالتہ نالوں توڑ دی ہوئی کیول منوکتی اندریاوی انپوو بچوں اوپجن والی گیان ہومیں دے عدین کردن دی جنہوں سرن مجابی جب مانگیا کہ بندے دے ایفرٹ تے چکین کرنے سرور کرندہ بندہ ایک بپرسنسکار جیدے تو مہر آئے انسانو رکھا ہے جب اللہ کھال سا رہے نیارا تب اللہ تیج دیوں میں سا رہے جب یہ کہیں وپرند کی ریت وپرند کی ریت کی ہے منوکتیاں کرنا تے چکین کرنا منوکتی سمرتھا تے چکین کرنا کہ اے منو بچا لے گا جیڑا دے تاری گروہ دا کنسپٹ ہے جیڑا اسی وکیان جیڑا منوکھ نے بیدا کیتا جیڑا تے چکین کرنے یا ہر قسم دے یا کسے بھی منوکھنوں کسے اپکنوں اپنا سمرپن اپنا سمرپن کر دینا یہ بہت زیادہ نقص پیدا ہوں دیا تو یہ بپرن بپر جیڑا سنسکار وہ کی ہے کہ منوکھنوں وہ اندریعاوی انبہ ہوتے اندریعاوی انبہ اندریعاوی انبہ بچوں جیڑا والی گیاں ہوم میں دیا دی گیاں ہوم میں دند ہے تے یہ بپرسنسکار وہ دے بیچ گیاں ہوم میں بہت پرچاند ہون دی ہے منوکھ دی لیو مہاکاوک شانتوں سکھنے پدار تک سوال خیالی گوتار چڑا ہون دی لیلا اتے اوپر پر کرتک خیٹنا دی لالسا دے ہوندہ دی پرابتی لی سوچے تنگانو منوکھ دا اسٹ بنادن دی منوکھ دے اسٹ بادل جاندے رب بادل جاندہ بندے دا بندہ اکال پورکنوں ربنی مندہ جو میں اے دے بیچ دیش بگتی دیش دی بگتی گھر ان دور اب بنادتا گیا یہ بھی ایک چلاکی سکھی جو پیپرسنسکار دورہ کیتی گئی اوپر پر کرتک خیٹاں جو میں ٹی بی چینل نے دکھائی اندے وہ بھی کوئی پوزہ کرمنار کے جانبات جاندی ہے کہ اے دی ورطرکھنا جانبات جاندی جو جڑی آئے چیزیں اوپر پر کرتک شکتی ہیں اندہ دی کھٹا پراپتی لیے سوچے ٹنگانو منوختہ اسٹ بنادتی ہے جو ہی اچھی سورتنوں جنم دینے والی ربی صدق دیو شیش دماغی شکتی سیمت کے آن ہوں میں مچے بدل دی ہے جو ہی انسانی خیال تے عمل تے جنل بوت والا بات دے ہیں جو اکال پرکھ والوں ٹوٹکے بندہ انہ چیزیں وال جائے گا پھر وہ بوت پرست بنے گا یہ میں ابو ساو دا والا سارا چال رہا تے راشترباد بھی ایک بوت ہے ملوکھی پائچارے میں جو ڈنگے شکر دی خوبصورتی ٹوٹا جندی ہے تے لینڈینڈ دی برتی دیس دے تے اند دیس دے بہت ساتھ جنے شروع کر دندی ہے یہ جو سمرتن مل رہا ہے اس چیز نو پارتی راشترباد نو عام لوگ کانا بیورو کرسی دا ایک لینڈینڈینڈیاں برتی ہیں جو کر رہا ہے میرا بہت آئی PТ میرا بہت افسر بندے مینو جو پہلا والٹی آج لہے وہ فنڈنگ کر دیں فنڈنگ واسٹے کمپنیاں آفرز کر دیں ٹھے او کمپنیاں پھر اپنیاں اپنا مال بیچان لائی سرکار کرو نیتیاں مال لائیں جو فڈیا ای اوڈینڈیاں امیرکا جلوڑا بیا بی توسی انڈیا ایف ڈی آئی لگو کرون لئی کنے پیسے خرچ کیتے ہیں وہ اوڈیٹو میں سارا جڑا فورٹا بیا تو کس طرح چیزیں جڑی ہیں یہ لینڈ دینڈ دینڈ بیرتی ہیں جنہیں بیپر سنسکار سے خاند آیا آم منوکنو تیو ہی انسانی خیارتیں عمل تیزی نال بہت والواتیں ہن ملوکی پائیچارے میں جو ڈنگے شکر دی خوبصورتی ٹوٹے جاندی ہے سارا رہی ہے کہ لینڈ جگنھتی بیرتی دی 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 کے آن دی دی بہت سارا رہی ہی شکر دی 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 بیپر سنسکار دی صبتوں نکھید محول سمیں سوچ ایک جاڑ آن دی جگڑ رہی آ جاندی ہے کردار ایک ملین کھالی پان ویچھ لٹکنا شروع ہو جاندہ ہے تی ستکاریاں تی پرمانت قیمتاں اشلیل کپٹ ویچھ دپ جاندی ہیں ساریاں گلنا ویاکھا دی مانگ کر دی ہیں پر میں ویاکھا بچ نہیں جاما گا سو اے تسی محبوب صاحب یہ کتاب جرور پڑھو ساریاں نہیں پڑھ سکتے انہاں صبر نہیں لگ سکتے ایک کتاب جرور پڑھو ویپر سنسکار کردہ کی ہے کی کیوے منوکھنو اپنی جگر وچ لے لیندہ پارتی اپا مہادیب اپر ہندو گلبہ ستھاپت کرن دے سوہک سوارتھنو شیٹ کرن لے ویپر سنسکار نو دنگی تھانتوں پرنائی ہندو پرتیبہ اپنی آدھکالی پران چیتنا وچوں پارتی راشتر دا بہت جا مرتک چہن کر لیا ہندو پرتیبہ دی ایک پرابتی یہ ہے بھی یہ ہر چیز نو برطانت وچ بن سکتی ہر چیز دا ہی برطانت سریشتی سرجنا دا برطان سریشتی کمیں بڑھی نب باتے کٹ باتے دڑھائی چو بڑھی جائیں جڑے او دے کھیر سا کرتے لیڑ رہے برامتے ہو دے چو نکل کانے چو نکلی میڑتوں بڑھی تو یہ چیزیں جڑی ہیں ہر چیز دا برطانت بنا سکتے یہ جڑے برطانت یہ ہی اگو فر چہن دی سرجنا کر دا پہلے آنہ نے برطانت سرجیا اس برطانت دے رہی پارتی راشتر بار دا چہن سرجیا جڑے کے ایک میتھ میتھک چہن کر دے پارتی راشتر دے اس میتھک چہن نے مہا برطانتہ رو ترم کر کے کٹ گن دیا دے علپا برطانتہ نو اپنے وکرال بجوود جذب کر لیا ایک آل جڑی یہ لیوطارد نے کی تھی کہ میٹا نیریٹیوز ہندے جڑے چھوٹے نیریٹیوز نو کھا جندے اس راشتر بار دی برطانتک پروچندی ستھابتی حیط ازادی گلامی شہادت دیش پگتی اتے سوراج آدے چہن سرجے گئے انہ چہنہ راہی سنچارت ہندی کوٹنی تک وچارتا رہا انہی پر باوشالی سی کہ قرآن مجید اتے سیری گرو گرنسیب نو پرنائی سورتوی ٹپڑا کھا گئی پامے کے بعد بچ مولانا اقبال تے محمد علی جنان دے ادن صدقہ اس کوٹنیٹی نو پشان لیا گیا تے مجبوری بس علیت کی دا راہ اختیار کر لیا گیا پر سکھ سورت اس ٹپڑے دا نپلے کھی دا سنتاب آج بھی چل رہی ہے انہی سو سنتاری دوں بعد جیڑا راشتر واد ہے نا اوہ دے دو روپ ہے انہی سنتاری دوں پہنے آلا ہے باد آلا اور خطرنا آگے انہی سو سنتاری دوں بعد اسے بپرسنسکار نے لوکتنطر سمیدان سمیدان دی سربوچتا پارت دی ایکتا تارمنر پکتا حنسا آتواد تے وکھواد آدچہن ساج کے اپنی منورت ستی نو نرانتر گدشیل رکھیا ہے انیس سو شہتر ویچے بطالوی سود رہن ہی پارتی راشتری کھنٹتا تارمنر پکتا تے سماج آباد لی اسے چہن کاری بھی نرانتر تا وجہوں پارتی سمیدان دی پرستاونا شامل کیتے گئے سمیدان ہی ایک چہن ہے سمیدان ہی سب تو بٹی پرابلم ایسا ٹلی ایس سوار ایس ستائیم کیونکہ جے تس ہی اپنی تارمنر پکتا بچوں کسے گناہ نو رکھن لی ایفرٹ کر دے ہو پارتی سو دانتا نو چیک کر رہا نو رکھ رہا ہے پسی نہیں کر سکتے جے کوئی تکا ہو رہا ہے کہ تے تے او دنو رکھن لی تس ہی اپنا ایفرٹ لان دے ہو تے سمیدان کہیں دا کہ آپ نہیں کرنا کچھ پڑسو نسو سو جڑی تارمنر پکتا پڑسو نسو پڑسو نسو پڑسو نسو پڑسو نسو سو جڑی تارمنر پکتا انسو پڑسو نسو پڑسو نسو جے کوئی ملدہ ملدہ سنگ کسے کسے تک روک کر لی اوٹھے لڑپاوے تاں کیس ہوتے برابری جو بندہ مرجوے وہ جڑے کتل جو جڑے کتل جو ملنے ہی ملنے پاہمیں کہ جو سمتھاٹک گراؤنڈ تے انہوں کمیوٹ کارتے ہیں کچھ اور کارتے ہیں پر جڑا پار تیسو دا آنا ہے وہ لگو اس طرح ہی ہوتا ہے یہ سارے چین پار تی راشتر باتی پروچندوں بار ازاد روک پچی ہوتا راکتے ہیں پر جیس پر شاہی تے ارثگت پرسانگ پچے انہوں پار تی راشتر باتی پروچندوں پچے تھاملی ہے اس نے آمرک ناغرکانے چرتر بچ نرمان کاری کو مکانا بائی یہ دوارہ بنایا جا رہا ہے یہ چہنکاری چرترتے مول لچنا پر چیتنا بانکے سما گئی ہے چیتنا کی جو بھی ساڈا اس یونیورس پارکیان ہیں یونیورس بہت بہت ڈیسیز ہے جو بھی اپنے عرد والے پارکیان ہیں بڑا سیمت ہے جڑا سرکار عرد بار ساندرتا گیا جدی کل صدار صاحب کر کے کہے کہ یونیورسٹی کلچر جڑایا جڑا ساڈا ایجوکیشن سسٹم ہے اسی نرسری ویچ بچہ پاؤنے ہیں جڑا کئی بریٹا ہی سالہ بھی پادنے ہیں چلو ٹین سال لبا آتا ہے وہ جدو اس سسٹم ویچوں پورا پرپاک ہو کے نکلتا ہے بی اچھلی کر کے نکلتا ہے ادھوں تاک وہ اپنی زندگی دے لگ پک بی سال انہوں دے چکے ہوں اور بی سال سٹیٹ او دی پوڑی مانسکتہ نو تراشتی رہی ہے انہوں اپنے انسار کر دی رہی ہے او دے بچہ کونسپٹ فیٹ کیتے گئے جنہوں آج جدے جدے منوں پہ گیا نہیں انسکریپشن کر رہے ہیں انسکریپشن انسکرائیب کرتے ہیں انتر لپی دماغ دے بچہ او دی لپی درج کر دی تیجویں شینی نال کوئی اکر دے بے انسکریپشن کر دی انسکریپشن کر دی انسکریپشن کر دی اکر دے بچہ اکر دے بچہ پر جڑی ازادی دی گل ساڈھے نال سنتالی تو پہلا کیتی گئی تے جڑی ازادی دی گل خون ساڈھے نال کیتی جا جا رہی ہے یہ اس پرسنگ ویچ کو رہا ہے جس پرسنگ ویچ چین کاری دیاں منو بھگیانک پرتناف روڑ لیاں لیاں سنانتا کہتا ہر ایک چہن نو ایک پشا ہی کوڈ لڑیندہ ہے ایک کو دی کوٹیشن ہے انگلیش دی رولان بار دی وہ میں شاڑ رہے ہیں اور پھر جو ہی کہیں دا بھی ہر ایک چہن دے نار ایک پاشا جوڑی ہے وہ چہن جاتا کس پاشا رائن سانو سمجھایا ہے نی جاندہ سانو سمجھنی ہوں دی سو جانتے ساٹے اندر پہلا تو اس کنسپٹ دا پاشا دے روپ جو مجود ہونا جروری ہے جو میں اٹھے لکھتا ہوں شیر اے او شیر نہیں ہے جڑا سانو کھا جاندہ ہے اے صرف شیر دا چہن ہے تو شیر کسے خیال نو پرتبادت کرتا ہے او چیز ساٹے اندر پہلا تو مجود ہے تو پشاہی پرساند ہر چیز نو ہر ایک چہن نو چاہی دا ہے اے پشاہی کوڈ چہن سرجک نیچے جان سمجھن آل اکاتر روپ جڑیا ہوں دا ہے ادھارن مجھوں کسے مصور دوارا سرجی کی تصویر دا بھٹا حصہ ارث سرجی نالی پاشا دا متحاج پہا میں کوئی پہنٹنگ کی بڑھائیں پہا میں کوئی فوٹو کچھ لبے پر ہے گی تو پہنٹنگ ہے پر اس پہنٹنگ دیا چیزا نو ڈسکرائب کار کئی پر ڈسکرپشن لکھی ہوں دینا تو پاشا دی ایک لوڑ ہے پاشا ہر چیز نو چاہی دیا اس دا اصل پاشا ہی پر سنگ چیزا جان چیزا جانچے طورتے مصور بچ ہی نحت ہے تو اگلی گل جڑی رولان بارت کردہ او کہیں دا بھی ارث جڑیا منونیت ہوں دے ڈیزی گنٹڈ ہوں دے یہ بڑے پاورفول گل کہ سارے ارث جڑیا ایک باری منونیت ہی کیتے گئے بعد بچوں لوکان جوارا اپنا لے گئے تو پھر وہ سارے ہم دی پروان کی حصہ بن گئے پر شروع بچ انہا دے کہن دا ارث جڑے ہیں منو نیتی ہوندے ہیں ہر کوئی اپنی چیز انہوں ارث دن دایا پر اے جڑے ارث دتے جاندے ہیں اے بھی پاشا رہی دتے جاندے ہیں پر اے پاشا جڑی ہیں اے پاشا بگینے والے نہیں ہیں اے وشیش قسم دی پاشا ہے اے سیکنڈ آورڈر لینگویج انہوں کیا گیا ہے سیکنڈ آورڈر لینگویج کیوں ہے کیونکہ یہ لینگویج وڈے وڈے پر وچنہ دے پچھے لکی ہوندی ہے گرامر دے روح پچ اونا پر وچنہ رہی جڑا ارث سر جا جانا وہ دے مچے پاشا کام کر رہی ہوندی تو اے وشیش دے دجائلے کرم دی پاشا ہوندی جو پر وچنہ دے اپا آخیانہ دے وڈے حصے لیکت کرنوڑی پاشا ہوندی ہے جس دے ارث سنچار دے ہیٹھا اے پاشا لکی رہی دی ہے اے پر وچنہ دے آخیان پارتی راشتر وادنو پرم برطانت وجہ ستابت گار دے ہن اس پرم برطانت رہی ستا والنو ہرے قسم دے انبوتے سبے اچار کے بے پنتا والنو اکھا میڈ کے ایک سارتہ ستی جاندی ہے جو میں بھی سارے بنے اے کہا جاندہ بھی اسی پہلنا پارتی ہیں ایڈی ایک سارتہ ایک سارتہ بڑی جروری چیز ہے کسے بھی چیز نو اس طرح لگو کرن لے خاص طور پرشاہی سسٹم ہے تو لوگوں دے ایک سار ہونا لوگوں دے مان سکتا دے پہ در ایک سار ہونا اے بڑا جروری ہے اس چیز لئی تے انسانی پرفیکشن دے لئی ہے بڑا کترناک انسان دی پرفیکشن دے روکتا ہے پر سٹیٹ دی کامی جب بھی نوے بدہ ہوندہ ہے ہر ایک قسم دے انبوتے سبے چارگوے پنتا والاکھا میڈ کے ایک سارتہ سردی جاندی ہے اے ایک قسم دی پاشا کھیڑ ہے جہاں برطانتا کا جگت ہے جس نو ویٹگنس ٹیم تے لیوتار دے حوالے رہیں ٹھیک طریقے نہ سمجھا جا سکتا ہے سوال اے پیدا ہوندہ ہے کہ بپرسنسکار نو انی سوکھم قسم دی پشائی کھیڑ کیوں کھڑنی میندی ہے جہاں انی جٹلتے منو بگیانک ہاتھ کنڈے کیوں پڑھے جاندی ہاں آخر بپرسنسکار اے جگتاں کیوں برتلا ہے اس دا جواب ہے کہ ہندو ترمویت بہت دیواد ہے کیول ہی نہیں ہریک قسم دی بولتا ہے جیرے انہاں دیکھ گرنٹ دیکھ لو دیوتے دیکھ لو ہر چیز دی بہت دیز بہت دی جاتے کہ نہیں کہ نہیں اور گاندی رہی ایک درہ میں دیکھا انہیں کئی والی میں لکھے ہوئے پتہ نہیں انہاں جادہ بہت بہت سارا کچھ تو ادھے پارے مہبوس صاحب دا ایک بھور کمنٹ ہے اسیم پورن ستکار سہت ایک المن دے ہاں کے ہندو درمدہ خیار اچین تا دے بار درشی مندل تک پہنچ گئے جڑی اچین تایا چہن تو میں پہلا جڑا اچین ہے چہن دی سرجنا دو پہلا جڑا ورڈ ہے جڑا اپسٹریکشن دا ورڈ ہے اتھو تاک ہندو پرتباری پہنچ ہے گیا ویتاں اپنشتاں شاستران پگوت گیتاں اتھو شنکر دے فلسوے ویچ منوک دے سوکھم تے آننے انتم اصلیت دا دیدار کرن لئی بہت ساریاں کام جا پروازہ لگائیاں ہن انبغدیاں اپکڑ کنٹاں کھولیاں ہن اتھو آتھو باہاں تے منو بھگیاں نو کئی بریق شیدن دیتیاں ہن تے منوکھی رسکتا ویچ وعدہ گیتا ہے پر ایسی باورنگتا دے باوجود ہندو ترمدہ سوکھم خیال جیون ویدی ویچ اپنی کوئی پرمانکتا صدیان ویچ بھی ستحبت نہیں کر سکے ہندو ترمدہ سوکھم خیال وشال جیون رکھ سکتا ویچ اپنے کسے الہامی کے اندر دی اجے ہی پرمانکتا نہیں درسا ہوں دا جس وال ترمد سنیوکت ترکن وردیاں ہویاں بارلی زندگی نو اپنے جتا ہی وشال بنا لیا ہو ایک علاپ پیدا ڈسکس پرس سو سبشت ہے کہ ہندو ترمکول ایک سانجے دیوی کے اندر دی انہوند ہے اس دے سارے ترمگرنت رڑکے بھی کسے اجہے ترمگرنت دی سرجنا نہیں کر سکے جو ہر ایک قسم دی بپن تانو برطرہ رکھ دے ہوئے سانجے سوکتر پردان کر سکتا ہوئے یہ جنہی گروہ صاحب دورا اللہ رام نو ایک جگہ تے لیندہ گیا ہے جنہا اوم دا اللہ دا ملن گروہ گرنسہ بچ کیتا گیا ہے یہ وہ دی گل کر رہے ہیں کہ نہ اپنے طور تے اسلامی پرتبہ کر سکی ہے جہاں انہا دا انباب کر سکی ہے نہ یہ ہندو کر سکے یہ لڑ سکتے کہ جنہا رام اندر تے مسجد تے چگڑا ہو سکتا ہے پر مسلمان بندہ دروار صاحب میں چبہ کے جڑیاں چیزیں گا سکتا ہے ہندوان دیاں جہاں ایک سکھ بندہ اللہ نو میں گا سکتا ہے رام نو میں گا سکتا ہے انہا دے چہن جڑیاں جڑے چہنہ دے نار جڑکے جڑی شد سپیرٹیاں انہیں ترقی کیتی جہاں پگٹی تک دا مارگ گرین تک مارگ گرینہ دے چال کے گروہ گرین سب تک پہنچے وہ چیزیں جڑی ہیں وہ صرف وہ کمال اتھے ہویا اور کتنی ہو سکے ہر قسم دی وپن نتانوں وہ برقرار بھی رکھ سکتے پائیمر دانہ جہاں ایک چیزیں جڑی ہیں ایک گروہ صاحب دے نار اس سے روپے چل سکتے تو جو صاحب میاں میر جی ہے تو انہوں نے اس سے روپے چیرین دفتا گیا بہت سارے جڑا 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 گنگو رسوئیے بھی گا لیا میرا اندازہ ہے باقی کہ فیکس سے لپے جا سکتے ہو سکتا ہے کہ برہمان جنہوں گروہ صاحب دے کوڑ فریاد لے کے آئے ناندپور صاحب دے بچ انہوں نے لنگر میں جو پرشادہ نہ شکیا ہوئے کیونکہ وہ برہمان جنہوں نے بہت بری طرح جڑے ہوئے ہیں انہوں نے لیے گروہ صاحب نے ایرسوئیے دا پرابند کیتا ہوئے کہ انہوں نے بکھرا جڑا ہوئے کر لنگر اپنا تیار کر رہے ہیں کہ برہمان جنہوں نے شاید دے دیتا ہوں باقی فیکس سے لپے جا سکتے ہیں میں فیکس چوال نکال کر رہا ہے میرا اندازہ ہے تو یہ چیز ہے کہ اس طرح ہر چندے نے اپنی بپے نتا برکرار رکھ دے ہوئے انہوں تھاں دینے یہ چیز جڑی ہے یہ ہندو طرح جڑا نہیں کر سکیا جس وچوں پیدا ہوندہ سیدک جیون دی باری اتحاسک تورنو دیوی رنگ میں چیز رنگ سکتا ہوئے اس دے سامنے شکت حاس گروہ گران صاحب دی ویکھیا وانگ سبائی مان پورن سنگ کہندہ بھی جڑا شکت حاسب گروہ گران صاحب دی ویکھیا ہے اس طرح نہیں کہہ سکتے بھی جڑا ہندو ہندوہ دا اتحاس ہے وہ گیتہ دی ویکھیا ہے جہاں وہ پورانا دی ویکھیا ہے اس طرح کریں نہیں ہوئے وہ ایک زندگی نو وہ صدقی نہیں بکھ سکے تے جہو جہاں چیزاں ہندو جیون میں چو دیکھتے ہیں گرہبٹ والی ہیں جہو پوران دی ویکھیا ہے تے کٹی کو ویکھیا ہے اس دے سامنے شکت حاس گروہ گران صاحب دی ویکھیا وانگ سبائی مان ہے پاکہ گربانی نے آمستہ رنگ جیون تورنو اپنے جننی ہی مانتا بکھ دیتی سکر دا اس وقت بڑا حصہ سکت حاس کے یادنہ ساکیاں کلو کا رہا دا پروفیسر پوران سنگھ اسے نو گربانی دی ویکھیا تسلیم کر دے اس جیون فلسپے نو گربانی جیسے جیون فلسپے نو گربانی نروپت کر دی ہے سکت حاس اسے نو عملی روپ پردان کر دیا سر جا گیا ہے یہ گربانی کین دی ہے گیا اوڑی یہ قیمتہ بندے میں چاہی دیا جنہوں اسٹیبلشمنٹ نے انہاں کیمتہ دے پرگڑھو انہوں روکیا یہ دے لئی سکت ہے آسر جا گیا کہ ایک کیمتہ برقرار رہن گیا یہ چیزیں جو گروہ گرنس صاحب نے کہا کہ جیون ہو جا ہونا چاہی دا وہ برقرار رہے گا اوڑی یہ شہادت نے نہیں بندیا جنہوں گربانی دی برکت دیکھنی ہو بے پایتارو سنگھ دے بول بے چون دیکھو انہوں کیا کہ انہوں نے اپنی جوتی دی نوکتے لیا کے کھڑاں گا تے پھر کھڑیا جہاں تک اوڑی موت نہیں ہوئی پایتارو سواس چاہ دے رہے اوڑی موتوں بعد جوتیاں نال اوڑی موت ہوئی تے پھر پایتارو سواس چاہ دے جیون گروہانی جنہیں مہان ہو گیا جہے بول دی ستیا آئی گروہانی کر کے آئی تو اس طرح دے اگزیمپل سنو ادرو نہیں لگ دی قرآن مجید دے ڈیوی نورنال سرشار ہوئے اسلامیت حاسبارے بھی ایک خیار سارے تے حاسبارے نہیں جیڑے اتحاس اوپر قرآن دی بکشش ہے او سے تے حاسبارے اے چیز سچ ہو سکتی ہے ایک کرشمہ ہے کہ سانجے دیوی الہامی کے اندر کارن پاپ رہا ہے کیونکہ سارے کوئی گروہانس صاحب ہے ارمندر صاحب ہے سارے کوئی گروہ صاحب تا جیوان ہے سارا کوئی دیوی کے اندر ہے ایک ہے ایک کونکہ اردی بکش ہے ایک کرشمہ سانجے دیوی الہامی کے اندر کارن پاپ رہا ہے سانجے دیوی کے اندر پا آؤ پیغمبری بولان میں کتھا کر کے تیار کیتا کوئی گرانت جہاں پیغمبری شوو والے کوئی اتحاسک جمین جہاں امارت نہیں بلکہ کے اندری ترمگرانت جہاں دیوی کے اندر اکال پور برہمانڈ سریشتی سریجنا منوکھا جرم جیمن جاج نیا جانگ انہا سبندیش دان آدھ بات کرتی گئی درشتی بھی ہے جو گرانت ساہوے کسانو وجن دن دیا کے دیکھنا کے میں لائف نو زندگی نو دیکھن کا جگہ نظریہ آیا وہ سانجے کے اندر دیوی اکھا ہے سیکھان باب میں چھے تاتھ بہت سہا جو جو پرمانت اتے پرمانت ہے کہ ایک کونکار جو کہ بیج منتر ہے اس دیوی اکھا ہے مول منتر میں چھے مول منتر دیوی اکھا ہے جب جی ساہوے 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 جو ایکوں کارتوں لے کے ورطمان شہتنا تک چل دیا ایکوں کار تھی تھوڑی جی بیکھیا تھی لہو رہا بہت ٹیم زیادہ ہو رہا فہمی میں سنگیم نکل کرتا پی ایکوں کار ایک تے جڑا سرشتی بے چل رہی اکال پر اکھتی کار ہے جڑا وہاں پسا رہا انہاں ترنا چیزانوں ایک اکال پر اکھتوں سرشتی دا سرجے جانا تے اس دی کار دی نرن ترتا دا رہنا اس دی کار دی جڑا جیون تے موت دا سنجوگ تے وجوگ دا جڑا جڑی کار چل رہی ہے او ایکوں کار ہے اکتوں سرشتی دا پسار بھی ہو رہا ہے یہ لگہ تار پھیل دی تے لگہ تار سنگڑ دی ایک کار چل رہی جویں جڑا قبور سنگوڑی گھن دے ایکوں کار دی کار ہے او ایک چکر دی چاپ ہے جنہیں پورے چکر دا روپ لینہ ہے پر حجی وہ پروسیس بیچ ہے او پروسیس چل رہا ہے لگہ تار جنم دے موت دے کھیڑ بچ ایک قدم شروع ہویا ہے ایک قدم ختم ہوئے گا یہ دے بارے کیا نہیں جا سکتا یہ قربانی بھی اس کا نمان ایک کو یہ ساری چیز دی اگوں پہ بیاک ہے جنہیں ساری گرگرانس صاحب بچ ہے انہیں سکھانوں میں شیش قسم دی ایک جیون جا جاتی ہے سکھان با بچ ہے تاتھ بہت سیاد روپ جن پر وانت پر پڑے گئے گروہ نانک صاحب دے پاون مخاربنتوں چارن ہوئے ایک اونکار دوں لے کے ورطمان شہادنہ تک دا اتحاس ایک کو لیو دی نرند ترتا ہے اہو اہی ترم کیندری ترمگرانت دی عظمت ہے محبور صاحب ہے تھی کہ کیندری ترمگرانت الہی کیندر سکرپچر بڑھن دیئے مول شرط ہے کہ اس دا خیال اتحاس دا ایک پرمانک نقش بھی اپنے نار لیا دے جاتاک اس ترمگرانتنا جوڑیا ہویا ہے تھی حاصل نہیں پیدا ہندہ انہوں کیندری ترمگرانت دا در جانی بڑھ سکتا گروہ گرانت صاحب نے ایک در جان پرابت کیتا ہے اچ در جان پرابت نہیں دبتا ایتنا سپشت ہے کہ ہندو دیوی انبو سانجا کے اندر دے اس کے اندر دوں ویندہ تحاسک ویند پیدا نہیں کر سکیا پر اے منوکھا سورتنوں سانجے دیوی کے اندر دی آج چاہت اتے تلاش لئی کوئی نکر ترواز بھی نہیں دے سکیا گروہ نانک ساتھ دے پرگٹ ہو جان تو بعد منوکھا سورتنوں اے ترواز بجھا کہ پیکھن دواند میں چکراؤں دے چینک اپنے نیارے پندوں برکرار رکھ دے ہوئے اپنے سنپورن تارا سفر تے کر سکدے ہن اس لئے سامیدے آریان ترمان بھوندیا سوکم رمضان دے جانکار گروہ نانک سیونو مرشد العالمین کل آلما دا مرشد بیان کردے ہن چھتکار دے ہن تے جوگیاں دی ہوم میں ٹوٹ جاندی ہے بودھ دی سوننو کے سماد بچ سما جاندی ہے تے برامن تنتر ہیٹ سدیاں دی گولامی ہنڈ آرے شوطر جان درہویڑی ان انبابنو دشمیش پیٹا دی کل کی دی نواجش پرابد ہوندی ہے گروہ جوڑ گربانی میری پیری سری کال تک ساب لنگر سروور آد رہی ایک نوہ سماجک پربند سرجان دی پرکریا ارم ہوئی جس نے نسچت ہی سان نو نسچت ہی منو سمرتی رہی برامنی پربتہ دی ستھاکتی ہے تے پیدا کی تے سماجک راجنی تک پربند نو بدلنا سی تے آپ اس دی تھاں لڑی سی ایک گل پیپر سنسکار نو اکی پروان نئی سی جڑی چیز گروہ گرنس صاحب چون پیدا ہو کے برامن نو ربلیس کر سکتی ہے انو برامن نو رکنہ رکنہ سی انو رکنہ انہ نے ایساو کش کیتا اپنی بے مسال طاقت اتے نرہکاری منڈنا تاک پہنچ کارن بیپر سنسکار ہندو خیال نو جممن جہاں فورن ویڑے ہی داگگی کر دندہ جدو ہندو پرتبادے اندر کسے بھی سابجیکٹ سبندی کوئی خیال جنم لیندہ ہے فورتہ ہے انو انٹیوٹ ہوندہ او دو ہندو بیپر سنسکار نو چمپڑ جاندہ کیونکہ بیپر سنسکار ایک نرہکار چیز ایسٹریکشن ہے ایسٹریکشن دے تاورتے ہو فیلیا ہویا ہے ہر جگہ مجھو جو ایک گریوٹی ایسٹریکشن ہے پر ہر جگہ تے مجھو اثر کر دیا پنا اس طرح وہ دے بیچ طاقتیں نہیں ہیں کیونکہ ہر خیال نو جممن بیلے چمپڑ جاندہ اتے ہندو کارمگتی نو ٹیٹھ پدار تھک لالسا والتاک دندہ ہے بیپر سنسکار ہندو ترمدوارہ انتم اصلیت دیدار لی ماری ہر ایک اوڈاری نو چمپڑ جاندہ ہے کہ ہندو آتما دے کھنپ کھو کے اسنو بلندر دندہ ہے پھر اس تھکے ہارے ہندو انپاک اوپر گالب ہو کے اسنو اونہ چیزیں دے رابہ مندل نے پریرتا ہے جو کہ رابہ نہیں ہوتی ہے جدو ہوتا رابہ جانوارا کتم روک دھتا گیا تاں پھر ہوتے نوار رابہ دینا داج میں سی جدو سدا ساو اشارہ کر کے گئے وہ رابہ جڑا ہے وہ دیش نو بنایا گیا پھر تیراشٹر وادنو رابہ بنیا گیا انہوں سپیرچولائز کرتا گیا جڑا کے منکھان دوارا کڑیا ہوئے کنسپٹ ہے تو وہ تو کوج نہیں ہے پھر انہوں سپیرچولائز کر کے وہ دا دیوی روپ بنیا گیا وہ دیوی روپ کتا بنیا گیا اونج ہندو گرنٹوی سریشتی سرجنا برام اوتار دے انتما صلیت بارے حکم بکششنا ارداس دی برکتنا لے پیدا ہوندے الہی کرم ورگا ترواز نہیں سرج دے سریشتی سرجنا ورنوانڈ دی کرورتانو ستھابت کر دی ہے تے ہندو ترمگرانتان دے انیک پرسانگ اسنو مانتا دے کے پرمانک بناؤن دے ہن ورنوانڈ اصل وچ برام منڈ دی سرداری کے اعملی کرن دی چلاکی ہے جسنو منو سمرتی دے دیوی بمپان دے اولے لکایا گیا ہے اس طرح سے دیکھ دے ہن کہ پرسنسکار ہندو منڈ دے نراکاری منڈنا وچ پرویش کر کے اس دے خیال تے کرم گتی نو دنیاوی پدار تک لالسا لالسا وال موڑ دے اندے سمرت ہے اسنو ہندو اصل گیان ہوم میں ہندو عمل گیان ہوم میں اوپر پرکرتک شکتیاں لالسا تے سنسارک اپلوگتا واہ دے را اوپر چلنے نہیں مجبور ہو جانتا ہے یہ تین چیزیں جڑی ہیں گیان ہوم میں اوپر پرکرتک شکتی لالسا تے سنسارک اپلوگتا واہ دے انو کلی کلی نو مابون صاحب نے ڈیفائن کتا ہویا یہ ہی کو جب آپ پریا جاتے نوی روشنی نوی روشنی انلائٹنمنٹ مومنٹ پرکرتک شکتی لالسا پاپرشمی کیان شاہستر نال پرچاند ہوئی ہندو پرتبانے پارتی راشتر وادی میت سر جی اس میت سر جی بنگالی تے مراتھی ادرشاہ نے آدھ روپ کی پومک آنے بڑی بنگالی ادرشاہ بارے بہت وستاروچ کال ہو چکی ہے کہ کس طرح درکا پوچھایا اسدار صاحب نے اپنے کتابانے بھی کیتی ہوئی ہے ڈیفرنٹ لیکچرز میں مل جاندی ہیں کہ بنگالی ادرشاہ جی رہے کہ دیوی نیجمنو فیمنائن روپ وچ پوچھتے ہیں انہا دا جی رہا دیوی کے اندر ہے جدہوں کوئی روپ گرہن کرتا ہے تاہوں اس طریعے روپ وچ سترینڈ روپ وچ او فارم جی بندی ہے انہوں ہی پیر پارتی ریشترواد نے ریپلیس کیتا ہے پارت نوں پارت ماتا جڑا بنائے گیا ایک بنگالی ادرش دوسرا جڑا ہے جڑا مراتھے جدوں اتحاس انہوں نے تنگی طرح پڑیئے تھے مراتھیا نے ایک نیشنالٹی دا کنسپٹ جڑا مراتھا نیشن دا کنسپٹ پڑے جوردار طریقے چلایا سی اور پنجاب دا کو پہنچ کے سی یہ جڑی چیز ہے انہوں بھی فیر جڑا جگرافیکل ایریہ ہے یہ دا آئیڈیا جڑا ہے وہ مراتھیاں تو لیا گیا تو یہ کچھ ادرش کچھ ہو رہی بہت سارے کہنا ہو سکتے ہیں جڑی ہیں میرے تین آنچ نہیں آ رہی ہیں پر یہ دو ادرش جہاں مراتھی سکولرز تے جہاں بنگالی سکولر یہ دو ہی ادرش جڑے یہ پارتی ریشترواد نوں ڈومینیٹ کر دیا تے انہوں نے جڑے وکھرے وکھرے آرکی ٹائپ دیا او اے دے پارتی ریشترواد دی جڑی میتھیا او دی سردنا ویچ پومی کا ادا کر دیا پارتنوں ڈیوی بیمپ ویچ روپانترت کر کے لوکو میں راجانے تک ادرش نوں ادرش آدمک رنگ چار دتا بیا ستہ آدھے تبادلے نوں اجادتی تے سویراج تے جہنا پیشے لکا دیا گیا جنہوں اجادتی جہاں سویراج کیا جا رہا سی اوہ سل پاور دی ٹرانسفر سی ستہ جڑی کچھ بندیاں کوڑوں کچھ اور بندیاں نوں دکتی جانی سی اجادتی کسی نوں نے اسی ملنی پر ایس چیز لکاؤن واسطے جڑا اجادتی دیا بہت روڑا پایا گیا سویراج تے کھتھیار وجہ وردیا گیا لوگ کاندے اے لگن لگ بیا کہ ساڑی جیدی ماں یا کسی دی پارت ماتا بنگی تے انہا دی گیرت دی لگ بھی کہ اس ماں اجادت کرو رہا تو گیرت راجنی تے کھتھیار جو وردیا گیا اس سے گیرت بعد بچ ڈر ستھان انترت کر دیتا گیا جدو اجادتی ملگی پھر گیرت لوڑنی رہ گی پھر جدا ڈر دا پا گیا انہوں برت لیا گیا کہ جدو بوڈو کشمیری جہاں سیکھ کوئی گل کر دے تے پھر ایکتا تے کھنٹتا نو خط رہا ڈر پا کے وہ جدا فیر سائکوسس ہے اوڈے رہی سناب کرنی کوشش کی تی اس سے گیرت نو بعد بچ ڈر وفاداری انہوں حاصل کرن لئی جدا اے سب کش ہو رہا اتے ازادی تے دیش پھگتی انہوں انہوں تے گیرت جگہوان لئی ورت آتے انہوں سنتائل تو بعد اسے سمرتھن ایکتا تے کھنٹتا نو خطرہ در ساکے پھر اپنے نال جوڑ لیا بے پر سنسکار نو اے چلاکی سانجا دیوی اندر انہوں کارن برتنی پہندی کیونکہ انہیں بڑے گنتی لوکا اکٹھے رکھن لئی پوچھتے کرنا پہے گا او جدا سسٹم او بڑا ایسٹریکٹ ہونا چاہیدہ اے ایسٹریکشن جڑی اے اپنا ڈسکس کر رہے ہیں بردوچ بی اس طرح ایک ایک سانجا دیوی کردر ہونا نے اوبار ہے باؤ گنتی ہندو لوکا نو کندری موکتا را ایک صورتہ ویج پرون لی ڈیشت بے حت کار گر تیار سابت ہوئے اے بار 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 ہندی رہنگ بہت سارے اٹیکس وہ اپے کروا لیندے چاہیے پارلیمنٹ تے ہوجے کتے بھی ہوجے پا میں ادھر ہوں دینا نگر لہا پا میں اپنا نکلا ہوجے تو بہت سارے اٹیک ڈار سرجن لئی جے اپنے بندہ مرونا پوہے مرو لئے لئے پوکہ پولیٹکس بہت گندتے ملتے ایک کتھان دے میں لکھے بڑے سیمفتی جہاں لوکاں سمرتھن حاصل کر لئی کوئی اپنی لاتبہ مٹنی پوہے تا فریٹکل لوگ گریز نہیں کر دے تو اے چیزیں ہیں انا دو پا آوانے وریا تا کک کٹ گندتیاں دی اپنے حق لئی اٹھی آواز دباؤن دے لکھا مسومہ دا رات نچوڑن لئی ستہ نو باؤ سمرتھن دوائی رکھیا ہے اس گھر کے سارے لوگ اندرہ گھنٹی درگا گھن لگے انہا لگتا سی بھی بچائے کسا نو کٹو بچائے جدو بھی سیکھ کشمیری بوڑو ناغے جان تاملہ نے سر چکیا ستہ نے راشتری ایک تا 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 ناؤ پر اونا کان ستم ضریفی ہے کہ اس سانج دیوی کے اندر وال عمل جذبیان فری راشتر چھوٹے دیوی جوڑ دن دی سمر سمر اٹھ کان دیش پاکتی دنگ بچ گرک کرتا جان دا پاکتی برکت 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 جنمی چاہت پتار تک لال سام فساد سار اندھا سار سار چھوٹے چھوٹے سار سار بار تکٹھا ہو دیوی ایک کچھ گنوے چونے بندے سی جنہ نے کڑیا پاکت انہ چھوٹے آم لوکاں دی سمرتی دا چیتے حصہ بنان دی سرکار پرچاری ساد پریس الیکٹرونک میڈیا دی بارتی سنیما جگد پپاں پا رہو کے لگا پا شاہ سموہ پروان کی نار نمی شب دی ارث گرین کردی ہے پرانتو جدو نمی شب دو شیش قسمتی بیچار تا را دی پرتنی تا کردے ہون تا ارنہ دی منونیت ارثان آم آدمی دی چیتے آج وزا دین لئی وزی ری یو جنہ با ٹنگ کم کرن لورپیندی ہے اس کام بچ اہم پومکا نبائی سہیت سرجنا تے سہیت الوچنا لال جڑے اکادم کلانے نے ایتی جارا ٹڈی جڑی یا اوپائی سابر آنے ایک آدمی کلانے جنی بستیاں کالجان بچ اجے وی اپنے پیر گڈی بیٹھا ہے پاویں اس دا تان پیلن نہیں ہے کیونکہ اس سسٹم نے سانو مشین بنا جاتے کمپیوٹر ایک مشین ہے کمپیوٹر کین کمپیوٹ بٹ کین نوٹ انٹیوٹ کمپیوٹ کر سکتا جتے ہوئے ڈیٹ گھنٹیاں مڈتیاں کھپے سچے کر سکتا پر انو انٹیوشن نہیں ہندی ساڑے سیلف دی ورکی گیا راہ تیار کر رہے ہیں جتے ہوئے گیا گیا کوئی تا نو صحیح گیا کیوں دے گا جنہیں پریمیری سکول ہے انہا دے اوپر بی ایڈ جی بی دی کالج ہے جی بی ایڈ کالج دے بی ایڈ کالج اوپر یونی بی سٹی بی یونی سٹی بی کیوں تا اس ایڈ کلی کولی م پتے بی جنہ دماغ ڈلی بی آٹ کے پ declined می فیرو ایڈوکیشن پولیسی دے مطابق کتاباں بندی ہیں پھر جونی بسٹیان دے سلیبس بند دا وہ دے چو کتاباں رکمند ہونی ہیں انہاں کتاباں جو پیپر رہون دا اس پیپر دے نمبروں دے سال جنہیوں کتاب پڑی ہوگا وہ دے نمبر ہونے ہیں انہاں نمبروں دے سال دیگری دے پرسنٹیج بند دے سال انہوں کری ملدی ہیں روٹی جڑی ہوئی ہیں انہاں بڑا سوکھم تنتر ہے یہ بہت لکمہ بار ہے جڑا ساٹھ دے ہو رہے ہیں یہ جو جنامہ یہ کاتم اکلانا جو نہیں بستی ہے کال دے ہیں جب یہ اپنے پیر گنڈی مٹھا ہے یہ جڑا آدھونک ملوک ہے وہ انڈیوشن تو رہت ہو رہے ہیں انڈیوشن ہندی نہیں کیونکہ وہ چونکڑا مار کے سمرن کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا لائف سٹائل چینج ہو گیا یہ جڑا ایسٹیٹک پیٹرن ساٹھے چینج ہوئے ہیں یہ وہ دی مباری ہیں کیونکہ ایسٹیٹ ورسخیص کے ہوگئے ہیں ایک ہیں تو رہے ہیں وہ ہیں کہ میں وہ ہمارے ہیں جیساں کے ہی ہیں ایسٹیٹک پیٹرن ساٹھے چینج کر چینج ہوگئے ہیں اور انڈیوشن دکھے دانے دیو ہمارے ہیں انڈیوشن سنے مہارے ہیں جوجی روروٹس کے چینج ہوگے ہیں جس لہا ہاں کارپوریٹ interact get it ڈلیだけ جواتے ہیں ڈلویڈا گیا جل ٹیوب کرے ہیں منہ يوم فروں نے کہا کہ دیکھے دو کہ تجھ سمرا نکالتے دور شدی ہونے کو اپنا فون ٹینڈ کرنے کا سامنی ہے لائف سٹیل یہاں زیادہ ٹینس کرنے دے بندے نو تانگی نہ کرنے دے بندہ جہاں سو سکتا ہے جہاں نشا کر کے اپنے آنے ریلیکس کر سکتا ہے وہ لائف سٹیل چینج ہو گیا سارا وہ دے کر کے بندے کو اول اپنیاں مانسک شکتیاں نو اپنیاں آتماک شکتیاں نو کیندرت کر کے انٹیوشن تک پہنچنڈ جا سمرتھا نہیں رہی بندہ ویک ہو گیا پہلے ناڑوں تو اس کے لئے ورطمان ملوک ہرے قسمتے جانتے جانکاری لئی اندری آوی انبر اوپر نر بڑھتا ہے اندری ہیں جو میں دو ہوئی کانتے اکھا پرانے بندے جڑے سکتا ہے وہ بندے کئی طرح چیزیں پارے جان رکھ دے سکتا ہے وہاں دیکھا اورتھوڈاکس طریقہ بھی سکتا ہے اورتھوڈاکس طریقہ بھی سکتا ہے ایتنا نہیں کرنا پھر نہیں کرنا وہاں دیکھا ہے کہ وہاں دکھا جاندہ کوئی رکھتا ہی نہیں کیونکہ اورتھوڈاکسی نو سابتوں پہلاں اورتھوڈاکسی نو ریاکٹ کیتا گیا تیڈیشن نو پہنیا گیا موڈرنٹی نو جانا پرموٹ کیتا گیا موڈرنٹی دا مطلب ہی ہے پرمپرا نالوں توڑ کے نمی چیتنا دنال پندے نو جوڑ دینا تو بہت کوشش ہے جانا چل رہا ہے تے بنتا اپنے اندریابی انباب تے نر پر ہو رہا ہے وہ پراتن ملکھا وانگت تیان دی سوکمتانال گیان پر آپ تے نہیں کرتا اس لئے اس دا اندریابی انباب واتاورن میں چھوڈ سیمت دے سیدت سوچنامہ ہی کتر کرتا ہے اس سوچنامہ بروکت قسم دے تنتر والنو ہی واتاورن میں چھے فلائیاں گیاں ہوں دیاں جنیاں سوچنامہ ہی کٹھیاں کرنیاں ہوں دے پہلا ہی انہیں کڑ کے فلائیاں ہوئی ہیں سوچ کے فلائیاں ہوئی ہیں کلہ کلہ شبد کڑیا گیا جے کر پنتک سروکاران تو مہین ہو چکے کسے پروار تا بچہ باورڈر جنگ گدر فلماں دیکھے گا تا نشجہ ہی وہ اپنے ترمتوں پچھا دیش ترموں سمجھے گا اب گلزار میں بنائی ماچس اوری کروڑی نے کھپا ہو کے پھر وہ بنائی باورڈر جہاں جہاں ہی فلما گدر ہے وہ بچے ہونوں کہیں دے سنجی جیولو بھی اپنا ترمشار دے ہو کہنے شاڑ دنے پہارت مردہ باد کہنے نہیں کہنے ترمشار ناں وہ چھوٹی چیز کھا ہے پہارت مردہ باد کہنے پہارت مردہ باد کہنے وہ وہ بندے بار میں چرو کارندہ آپ ملہ نمار نہیں چار ہو جاندہ یہ چیزیں جڑیں بندے تبدیل کرتی ہیں تو یہ یہ میں دس دیا بھی سارا پروسس چلیا یہ دے میں بہت سارے چیہن سرچے گئے جنہ میں جو پہیسا بھی دس کے گئے بھی کرکٹ چیہن ہے بیسے کرکٹ جڑایا یہ انہاں سوسائیٹیاں میں چوندہ جڑیاں پتار تھک سکھ حاصل کر لینے ہیں بہت بڑی پتار تھک ترقی کر لینے ہیں جہاں سائنس تھی سائیتہ مسل دا یوز کٹ دایا تے مشین ٹولز دا یوز بد دایا تے مسل جڑے ہیں وہ ویگ ہونے شروع جاندے ہیں یہ ساڑھی سوسائیٹی میں یہ ہو رہے ہیں ایسی ہتھی کرت نہیں کر رہے ہیں تے مشین ٹولز دے رہے ہیں وہ ساڑھی سوسائیٹی نو ویگ کر رہے ہیں پھر بندے کی گیمز بدل دیا ہیں یہ تو اگے ڈکنا ہوا جائے ہور گولف پال جانا ہے اسے اور ہور بھی یہ دو لانتی گیم ہے پھر اوڈے تے جور لگ دا ہی نہیں پھر چیستے آجانا سے کینم بوڑتے آجانا یہ ڈکنڈ دے ہور گاں اگلے راہ واجدر نو سوسائیٹی جا رہی ہے یہ سب چہنے ہیں کرکٹ کے چہنے ہیں جیدے بیچے پارتدہ پاکستان نال ورود در ساکے کئی بری جنگ برگے مخورد دو سینہ پتی بیٹھ نہ گئے تو یہ چہنے ہیں یہ ایک چلکی ہے جنو اپنا ڈسکس کر رہے ہیں تو ٹائم پھڑا میں باہدہ لیا گیا ہوں گا اور میرا لالچ بڑایا میں آلی لیم آفی چاہنا وائی بر جی کا خلصہ موسیقی 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 موسیقی